دنیا اسطاروں کی روشنی پاکستان کے اس ماہ کے حالات و واقعات اگر علم نجوم کی روشنی میں دیکھیں جائیں تو اس ماہ بھی مہنگائی کی شہرہ میں مزید اضافہ ہوتا 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 ہے جن دو چیزوں میں زیادہ مہنگائی کی شہرہ کی توقع ہے ان میں اشیاء خوردنوش اور عدویات شامل ہیں عدویات کی قیمت میں گو اس حکومت میں کافی زیادہ پہلے ہی اضافہ ہو چکا ہے لیکن اس ماہ مزید اضافہ کی توقع ہے اور شہرہ خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ غریب امام کی مزید پسنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے ذائچے میں اگر دیکھا جائے تو آخری اشری میں جو ہے وہ سن جو ہے وہ حبوت میں چلا جائے گا جس کی ایسے جو ہے ملک میں اتجاج اور مہنگائی کے خلاف جو ہے آوازیں وغیرہ وہ مزید اٹھنے لگ جائیں گی یعنی کہ ایک جو بہت زیادہ خموشی ہے وہ کچھ ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی مہنگائی کے اوپر اس کے علاوہ اگر ملک میں صحت کے مسائل کے والے سے بات کی جائے تو ملک میں صحت کے مسائل بڑھیں گے کرونا کے علاوہ بھی جو ہے وہ صحت کے ایشوز جو ہیں وہ ملک میں بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور جہاں تک کرونا کی بات ہے تو جو میڈ آف ستمبر تک ہے کچھ معاملات اگر کنٹرول میں رہیں گے تو اس کے بعد تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا میڈ آف ستمبر کے بعد سے اس طرح اگر ہم پاکستان کے دوسرے والے کے ساتھ تعلقات کی بات کی جائے تو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں ابھی گوم گو کی کیفیات میں ضرور ہیں مگر انشاءاللہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات آگے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ فیلوکت کوئی حتمی شکل اختیار نہیں کریں گے اور ابھی بھی ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہی رہیں گے اس کے ساتھ اگر پاکستان کے چائنہ کے ساتھ تعلقات کی طرف بات کی جائے تو چائنہ کے ساتھ بھی تعلقات آگے مزید بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے جو بہت سے چائنہ کے ساتھ ملکے پاکستان پروجیکٹ چلا رہا ہے اور وہ سوسطہ بھی ایک اشکار ہیں اس پر دوبارہ سے جو ہے ورکنگ سٹارٹ ہوگی اور ان میں تیزی لانے کی کوشش کی جائے گی اسی طرح اگر ہم سندھ کی طرف دیکھیں تو سندھ میں جو ہے وہ development ہمیں کچھ تیز ہوتی ہے نظر آئے گی باقی صوبوں کی نسبت سندھ والی سیڈ پہ جو ہے وہ ترقیاتی کام نسبت ان تیزی سے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے بھی کام کیا جائے گا اسی طرح اگر انڈیا کی بات کی جائے تو افغانستان میں طالبان کی قومت کے بعد انڈیا جو ہے وہ کافی ناومید سا ہے اور ایک گوم گو کی وہاں پہ کیفیت ہے کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے سالہ سال کی investment کی ہوئی تھی جو ان کی ساری ڈوب گئی ہے تو آگے بھی ان کے جو ہیں وہ معاملات کی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آتے افغانستان کے ساتھ کوئی بہتر تعلقات سوار نہ ہوں گے اور نہ افغانستان کے ذائچے میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ ان کا interest اس سائیڈ پہ ہو افغانستان کا جو majority interest جو ہے افغانستان کے ذائچے میں نظر آتا ہے وہ چائنہ اور پاکستان کے ساتھ ہوگا اور وہ ان دو مالک کے ساتھ بہتر تعلقات سوار نہ ہی کوشش کرے گا ان دو مالک کے ساتھ اس کے جو surrounding میں ملک ہیں تو ان کے ساتھ وہ تعلقات بنائے گا اور اپنی جو ہے وہ تجارتی سرگرمیوں کو پھلائے گا افغانستان کے بھی اگر معوشی حالات کی بات کی جائے تو افغانستان کی معوشی حالات وقت قریب میں جو ہے ابھی ذرا آنشنیچ کا شکار ہیں لیکن وقت قریب میں جو ہے وہ مزید بہتری کی توقع ہے امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اگلے ماہ بھی نجمی پیشنگویوں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس کی بروقت نوٹیفکیشن آتی رہے تب تک کے لیے اللہ حافظ